نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم یا عشقان الرسول تو آئیے شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں ستائیس رمضان المبارک پانچ سو چھاسر ہجری بمطابق تین جون گیارہ سو اکتر اسویں پنجاب کے زلہ لیہ کے قصبے کورٹ کروڑ میں آپ کی ولادت ہوئی اور شب جمعہ تھی کورٹ کروڑ جو آج کل کروڑ لال عیسن کے نام سے زلہ کا یہ شہر ہے جو کہ لیہ شہر سے بھکر روڈ پر اکتیس کلومیٹر کے فاصلے پرے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نصبا قریشی الاسدی تھے اور صحابی رسول حضرت سیدنا حباز بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے اور اکیس واسطوں سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قسید بن کلاب سے جا ملتا ہے مشہور مسلمان سیح ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوتا اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کے عالم اور عابد و زاہد پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے جد اعلا سندھ فتح کرنے والے اس لشکر میں شامل تھے جسے حجاج بن یوسف نے عراق سے سندھ بھیجاتا اور وہ یہاں رے گئے تھے اور پہ یہیں ان کی اولاد بھی ہوئی اور شیخ الاسلام حضرت بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مادرزاد ولی تھے اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ بچپن میں بھی رمضان شریف میں دن کے وقت دودھ نہ پیتے تھے یعنی آثار و علامات ولایت بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگی تھیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے والد ماجد حضرت وجہ الدین محمد غوظ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جب تلاوت قرآن کریم کرتے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ ماں کا دودھ چھوڑ کر تلاوت کے طرف متوجہ ہو جاتے گویا کہ قرآن سن رہے ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب ہوش سنبھالا تو والد ماجد نے مکتب میں داخل کرا دیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا نصر الدین بلخی علی رحمت اللہ القوی کی خدمات حاصل کی خدا دا صلاحیتوں اور کریم مستاد کے شفقتوں سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے سات یا بارہ سال کی عمر میں ہی مکمل قرآن پاک قرآت سبعہ کے ساتھ حفظ فرما لیا اور پھر مقامی اساتذہ سے اقتصاب علم کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے وسال شریف سات سفر المظفر چھے سو اکسٹھ ہجری با مطابق اکیس دسمبر بارہ سو باسٹھ کو مدینہ رولیہ ملتان شریف میں ہوا اور اسی شہر میں قلعب محمد بن قاسم کے آخر میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار پرانوار زیارتگاہ خاص و عام ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ پر کرور رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم موسیقی